دوستو کورونا مہماری والا سال یعنی دوہزار بیس مانو یہ سال سبھی لوگوں کے لیے بہت نقصان دائق ثابت ہوا چاہے وہ عام لوگ ہوں یا پھر بولی وڈ سیلیبرٹی سبھی کو اس مہماری کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن بولی وڈ کی کچھ جوڑیوں کے لیے یہ سال لگی ثابت ہوا ہم یہ اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ کورونا مہماری میں لوگ ڈاؤن کے دوران بولی وڈ کی کچھ جوڑیاں ایک دوجہ کے قریب آتی دکھائی دی تھی شروعاتی پلو میں تو لگا تھا کہ شاید یہ سبھی سیلیبرٹی اکیلے پر کی خاطر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے پل آگے بڑھتا رہا اس سے لوگوں کو اس چیز کی جانکاری صاف پتہ لگتی رہی کہ یہ سبھی ابنیتری اور ابنیتہ ایک دوسرے کے پیار میں پڑھ چکے ہیں اور یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اب یہ سبھی جوڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے بندن میں بند چکی ہیں جی ہاں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سبھی جوڑیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو سال 2021 میں اپنی اپنی پسند کے لوگوں کے ساتھ شادیہ کر چکے ہیں تو ایسے میں آج کی ویڈیو بڑی ہی مزدار ہونے والے ہیں اور اگر آپ بھی ان سبھی جوڑیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ تک بنی رہی ہے ہمارے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا کاؤنڈاؤن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی ان سبھی جوڑیوں کے فین ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جس سے کہ آپ کو ہمارے چینل کی ساری نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے دوستو ہماری اس لسٹ میں نمبر ایک پر ہے کیٹرینہ کیف اور وکی کوشل بولی وڈ کے دکچ کلاکار وکی کوشل اور کیٹرینہ کیف کو لے کر شادی کی چرچائے کافی ہو رہی تھی لیکن حال ہی میں نو دسمبر دوہزار اکس میں دونوں نے شادی کر کے اس پر ویرام لگا دیا ہے مل رہی جانکاری کے مطابق آپ کو بتا دے کہ کیٹرینہ کیف اور وکی کوشل دونوں ایک دوسرے کو دو سال سے ڈیٹ کر رہے تھے لیکن دونوں نے اس افیر پر چپی سادی رہی اور کہیں نہ کہیں وہے دونوں اس کا بھر پر شانتی بنائے رکھنا چاہتے تھے آپ کو بتا دے ان دونوں کی افیر کی شروعات کرونا مہماری کے بعد شروع ہوئی تھی حالانکہ دونوں نے اس چیز کی کوئی بھی اوفیشل آناؤنسمنٹ نہیں کری تھی لیکن یہ جنتا ہے صاحب ان سے بھلا کچھ چھپا ہے آپ کو بتا دے شوشل میڈیا پر اس چیز کی جانکاری مل رہی تھی کیوی کی کوشل اور کیٹرینہ کیف جھل دی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے بندن میں بنتے نظر آئیں گے اور ایسا ہی کچھ نو دسمبر کو دیکھنے کو ملا آخر کار دونوں نے شادی کر لی اور دوستو اس خبر پر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اسی کے ساتھ نمبر دو پر ہم بات کرنے والے ہیں راج کمار راو کی دوستو بولی وڈ کے نیچرل کراکار کہہ جانے والے راج کمار ناور نے پندرہ نومبر دوزار اکس میں اپنی لانگ ٹائم گلفرنڈ پتر لیکھا کے ساتھ شادی کر لی مل رہی جانکاری کے مطابق آپ کو بتا دیں ان کی شادی میں موجود ان کے قریبی دوست اور ان کے پریوار کے صدر سے بتایا جا رہے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ راج کمار راو نے اس شادی کی گھوشنہ اپنے فینس کو اچانک دی تھی اور بتا دیں ان دونوں کی افیر کی شروعات لوگ ڈاؤن کے دوران سے ہی چلتی آ رہی ہے ریپورٹ کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ شوشل میڈیا پر اس جس کی کافی زیادہ باتیں چل رہی تھی کہ لیکن راج کمار راو نے خود اس بات کی جانکاری دی تھی ان دونوں کی لفشپ کی شروعات لوگ ڈاؤن میں ہوئی دراصل راج کمار راو نے پتر لیکھا کو پہلی بار ایک شو میں دیکھا تھا اور وہیں سے ان پر وہ لٹو ہو گئے تھے حالانکہ پرپوس کرنے کے بعد راج کمار راو کی پتنی پتر لکھانے بھی نہ نہیں کہی اور کہیں نہ کہیں دونوں ایک دوسرے کو دو سال تک چھپا کر ڈیٹ کرتے رہے مل رہی جانکاری کے مطابق اس کے بعد دونوں نے شادی کا فیصلہ کر پچھلے مہینے ہی پندرہ نومبر دوہزارکیس میں شادی کر لی اور دوستو اس شادی پر آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے ہمیں کومنٹ میں ضرور دیں اور دوستو آخر میں نمبر تیر پر ہے ورون دھون بولی وڈ کے آور ایکٹنگ کے دکان کہے جانے والے ورون دھون نے سال دوہزارکیس کے شروعات میں ہی نتاشا دلال کے ساتھ شادی کر لی تھی مل رہی جانکاری کے مطابق دونوں لمبے سمجھ سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے اور اس کی جانکاری بھی شوشل میڈیا پر جتائی جا رہی تھی لیکن دونوں نے اس پر چپی سادی رہی آپ کو بتا دے ان دونوں کی افیر کی شروعات کرونا مہاماری سے ٹھیک پہلے ہی ہوئی تھی اور تب سے لے کر اب تک یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے اب ان کی شادی کی بات کریں تو ایک ریپورٹ کے مطابق ان کی شادی میں زیادہ لوگ آویلیبل نہیں تھے اسی وجہ سے انہوں نے اپنی شادی زیادہ دھوم دھام سے نہیں بلکہ سادگی کے طور پر کچھ قریبی دوست اور گھر والوں کی موجودگی میں ہی کری تھی آپ کو بتا دے بیچ میں ان کی افیر کو لے کر چرچہ ہو رہی تھی کہ دونوں کا بریک اپ ہو گیا ہے کیونکہ کافی سمیں سے دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا تھا لیکن بعد میں دونوں نے پھر افیشل طریقے سے شوشل میڈیا کے سامنے آنے کا ویچار بھی مرش کیا پھر اس کے بعد لوگوں کو اس کا اندازہ ہو گیا کہ دونوں اب جلدی شادی کے بندن میں بندنے والے ہیں اور لوگوں کا یہ سوچنا بھی ٹھیک ہی ثابت ہوا ورن دھومن اور نتاشا دلال نے سال 2021 کے شروعات میں 24 جنوری کو شادی کر لی تھی دوستو ورن دھومن کی شادی پر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ساتھ ان سے بھی جوڑیوں کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں دوستو بولی وڈ اور ہالی وڈز جوڑی جانگاری کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جس سے کہ آپ کو ہمارے چینل کی ساری نوٹفیکشن ٹائم پر ملتی رہے جب تک کے لیے دیجئے اجازت ملتے ہیں گلی ویڈیو کے ساتھ